السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام معزز دیکھنے والے اور سننے والے حضرات و خواتین کو انفرمیشن پوائنٹ کے پلیٹ فارم پر ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں سامعین و ناظرین آب زمزم کھڑا ہو کر پینے کی وجہ آب زمزم کو کھڑے ہو کر پینے کی وجہ بخاری میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر آب زمزم نوش فرمایا یعنی پیا یہ البخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر آب زمزم پیا نوش فرمایا تو اس کی کیا وجہ ہے آب زمزم کو کھڑا ہو کر کیوں پیا جاتا ہے بہار شریعت میں درج ہے کہ آب زمزم کھڑے ہو کر پینا سنت ہے اور اسے کھڑے ہو کر پینے میں حکمت یہ ہے کہ کھڑے ہو کر جب پانی پیا جاتا ہے تو وہ فوراں تمام آعزا کی طرف سرائت کر جاتا ہے اور آب زمزم سے بھی مقصود برکت حاصل کرنا ہے لہٰذا اس کا تمام آعزا میں پہنچ جانا فائدہ مند ہے تو باقی جو پانی ہے جو عام پانی ہم پیتے ہیں اسے بیٹھ کر پینے کا حکم ہے لیکن آب زمزم کو کھڑا ہو کر پینا سنت ہے اس کی وجہ بہار شریعت میں یہ درج ہے کہ جب آدمی پانی کھڑا ہو کر پیتا ہے تو پانی سارے جسم میں رچ بس جاتا ہے سرائت کر جاتا ہے تو برکت حاصل کرنے کے لئے آب زمزم سے تاکہ تمام جسم کے آعزا میں یہ پہنچ جائے اس وجہ سے اس کو کھڑے ہو کر پینے کا حکم ہے آپ کو کھڑے ہو کر پینے کا حکم ہے